دوستو آپ سب ہلوں کا ٹیکنیکل ماجید یوٹیوب چینل پر پھرچہ ایک بار ہمیں نئی ویڈیوز میں ویلکم کرتا ہوں اور دوستو آج کی اس نئی ویڈیوز میں بات کرنے والا ہوں رر بی گروپ ڈی کے بارے میں جانسو رر بی گروپ ڈی کا یادی آپ نے بھی جو کی فارم کو فیلپ کیا تھا تو ایسے میں اس ٹائم جو سب سے زیادہ کوشن یہ آ رہے ہیں کہ ان کا جو اگزامہ وہ کب ہوگا ان کا جو اگزامہ وہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا مطلب سی بی ٹی ہوگا اس کے بعد پی ٹی ہوگا اس کے بعد آپ کا یادی ان دونوں کیلر کر لیتے ہیں تو آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا تو ایسے میں میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں آر آر بی گروپ ڈی ٹھیک ہے آر آر بی گروپ ڈی کے میں لگ بھگ جو ویکنسیاں نکالی گئی تھی وہ ون پائنٹ تھری لاکھ چیز سب سے بڑی ویکنسیاں آر آر بی گروپ ڈی میں نکالی گئی اور اس میں جو آویدن کی شنکھیاں تھی لوگوں نے جو چھاتروں نے آویدن کیا تھا وہ ون پائنٹ ون فائف کروڑ لوگوں نے آویدن اس میں کیا تھا اور میں آپ کو بتاتا چلوں آر آر بی گروپ ڈی میں جو ویکنسیاں دو ہزار ویکنسیاں نکالی گئی تھی اور اس کو یادی آپ نے فارم فیلپ کیا تھا تو آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ آپ اس فارم کو جو ہی کیا پھر بھول گئے ہوں گے بارہ مارچ دو ہزار ونیس سے شٹارٹ ہویا تھا اینڈ بارہ اپریل دو ہزار ونیس کو اس کی لائچ دی اور لگ بک اس میں جو ایک کی ون پائنٹ ون فائف کروڑ لوگوں نے آویدن کیا تھا یہی دوستو آپ نے بھی آویدن کیا تھا تو آپ کا اس ٹائم یہی کوشن ہوگا کہ ان کا جو اگزام ہے وہ کب ہوگا یہ دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں ہوں ان کی آفیسل وائف سائٹ پہ تو آپ بھی یہاں پر یو آرل دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ کو وزٹ کرنا ہے تو کوئی بھی نوٹفیکشن آئے گا تو اس کی آفیسل وائف سائٹ پہ ضرور ہوگا دوستو یہاں پر ابھی فلاہ سبجیکٹ میں دیکھیں یہاں پر ابھی انٹی پیشی کا ہے جنرس تو انٹی پیشی کا جو ساتھوہ سڑ کہہ سکتے ہیں پھر ساتھوہ فیس کہہ سکتے ہیں ان کا جو ایک اگزام ابھی ہو رہے ہیں لگ بک وہ اٹھائیس تو ان کا جو ایک سارہ اگزام جو شماپ تو ہو جائے گا تو ان کا جو اگزام گروپ ڈی کا وہ ایک انوامان کے اس سے میں آپ کو بتایا چلو اگست کے لاش ویک میں یا پھر کہیں کی اگست کی تاریک کو شٹارٹ کیا جائے مطلب پچیس سے لیکن تیس تاریک سے شٹارٹ کیا جائے گا اور اس میں بھی فیس بنایا جائیں گے چرڑ بھی بنایا جائیں گے جیسے کی پہلا چرڑ چلے گا دوسرا چلڑ چلے گا جیسے کی فیس چلتے ہیں اس میں جیسے کی انٹی پیشی مغیا ہے اور انٹی پیشیم سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ ان میں آپ کو جیسے کی ٹراؤویلز جہاں پر بھی آپ کا شرکتن گیا ہے آپ نے جہاں بھی چوائس کیا تھا ان میں سے چار پانچ چوائس کیا تھا یا پھر آپ نے تین چوائس کیا تو تین میں سے آپ کو ایک دو ایک ہی ملتے ہیں جہاں پر آپ کو اگزام دینا ہوتا ہے تو اسم جہاں پر بھی آپ کو ایڑ میٹ کارڈ شوگا وہاں پر آپ کو ٹراؤویلنگ فری ہو دا جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھیں رر بی گروپ ڈی میں بھی ایشا ہوگا کہ آپ کو جو ہے کہ ٹراؤویل کرنے کے لیے فری آپ کو دیا جائے گا آپ کو کوئی روک نہیں ہوگی آپ جہاں پر جائیں جہاں آپ کا شینٹر ہوگا آپ وہاں پر فری میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور میں آپ کو بتا چلوں ان کا جو ایکزام ہے جیسے کی ایکزام میں بتایا کہ 28 سے شروع ہو سکتا ہے فیس ون پھر اس کے بعد فیس ٹو پانس تاری کوئی شٹارٹ ہو سکتا ہے مطلب کہ ان کا جو ایکزام وہ لگ بھگ اگست کے لاش ویک مطلب پچیس سے شٹارٹ ہو گیا پھر 28 سے شٹارٹ ہو اور ستمبر تک چلے گا پورا ستمبر مہینے لگ بھگ اس ایکزام کو اگر سیون فیس میں ختم کیا جا کیونکہ ان میں لگ بھگ جو اسٹوڈنٹ آویدن کیا وہ 1.15 کروڑ لوگوں نے آویدن کیا تو ایسے میں آپ کو اس میں ٹائم کافی لگ سکتی ایک سے دو مہینے ان کا اگزام چل سکتا ہے کیونکہ انٹی پی سی کبھی کافی اگزام چلا دیر اگزام ہوا کیونکہ ان کا تو اگزام پہلے ہی قتم ہو جاتا بڑک کووڈ کی وجہ سے ایک دو فیس ان کا اگزام روک دیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے کی پھر نیو ڈیٹ آئی پھر ان کا اگزام شٹارٹ ہوا اور یہ جو 28 سے پھر 31 کو ان کا جو ہے کی اگزام اس کے بعد جو ہے کی گروپ ڈی کا نوٹفیکیشن آئے گا اور بہت ہی جلدی آئے گا یہ نوٹفیکیشن لگبا جو ہے کی اگلے مہینے میں آگست کے فرسٹ ویک تک یا پھر تین یا پھر چار تاریت ہے ان کا نوٹفیکیشن ریلیس کرنے کی شمبہ ہونا ہے کہ ان کا اگزام جو ہے کی کب ہوگا پوری نوٹفیکیشن کے شارت آئے گا تو جیسے ہی نوٹفیکیشن آتا ہے آپ کو اس چینل پر مل جائے گا سٹارٹ ہو جائے گا اور شتمبر تک پوری مہینے چلے گا پھر ایک سے دو مہینے یہ اگزام چل سکتا ہے تو یہ انفارمیشن تھی اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگ تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار وزیٹ کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چلیئے پھر ملتے ہیں نقش ویڈیو میں